فَجْتَبَعُوا رَبُّهُ پَسْتُلِّيَا اُن کون کے رب نے فَجَعَلَهُ مِنَسْوَالِهِنَ اور کر دیا اس کو بلند کرداروں میں سے یعنی وہ انبیاء کا خلاف اولا عمر جس پر کشتی سے نیچے پھینکے گئے مچھلی کھا گئی سمندر کی لہروں میں گوم رہی تھی اللہ نے ایک دن ان کا قلمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین قبول کیا وَئِنْ اَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر ہو سکے کافروں سے لَيُزْلِقُونَكَ بِعْبِسَارِهِمْ کھا جائیں آپ کو آمکوں سے بعض لوگ ایسا دیکھتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے مہینے سے زیادہ ہو گئے ایک ہلالا گان آئے ہوئے اور جب میں جاتا ہوں جیسے لائن مین جو ہے نا بجلی کتاروں کو دیکھتا ہے اوہ یار ماف کرو مجھ کمزور بیمار آجز فقیر کو کیا دیکھتے رہتے ہیں میں تو پانچوں نماز افت پڑھاتا ہوں ہر نماز میں تسلی سے بیٹھتا ہوں تین گھنٹے آپ کے ساتھ تفسیر کے عنوان سے رہتا ہوں یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ جو بالکل لائٹ مار رہی ہے یہ آدمی کو تکلیف دیتی ہے یہ محمد انورشاہ نے پانچ سال ترابی پڑھائی پورا مکمل قرآن اور ایک غلطی نہیں آئی ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی تھی آج دیکھو کتنی تکلیف ہے اللہ اکبر پر سرے سے قادر ہی نہیں تو حدیث میں ہے کہ پیغمبر کے صحابہ آپ کی موجودگی میں نیچے دیکھتے تھے یہ تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو دیکھتے ہو یہ بے حیائی اور بے شرمی ہے جب ایک دفعہ مسئلہ سن لے تہذیب کا آدمی عمر برس پر عمل کرے میں جب گزرتا ہوں میں تمہیں دیکھتے ہی نہیں میں نے کہا خدا ان جیسے نہ بنا تو مجھ میں تم نے کیا چیز چھوڑی بتاؤ تو سی تام ٹوٹ چکی ہے پھر جڑی ہے تو وہ کیا ہے کئی قسم کے آوارز لاحق ہے دل میں سٹینڈ ڈلے ہیں سانس کا آوارزہ لاحق ہے یہ ایک خاص قدیر قادر مطلق ہے جو مجھے سلنڈر لگنے کے ساتھ بھی نماز پڑھانے دے رہا ہے کہ سور رحمان پوری سراؤ ہے یہ اللہ کا حاصل احسان ہے لیکن تم سے بھی توقع ہے کہ آپ اپنی عادات بدل لیں یہاں وہ ایک بیٹا رہتا ہے وہ کہاں چلا گیا بالو والا زلفان والا بڑا خوبصورت بڑا لائق فائد بہت پیارا لیکن سترگی بلکل ڈا سو ڈکی تھا ہاں چیزی تو ماں ہوتی ہو زلو کا ترہ گی نفس غیب میں ہوئی لگے جو جز غلو ماں تا خوڑیر چلنے راجی فضل طلبہ وراثت النبوت گڑا اور طالب سرہمیشہ خیگڑا کم اس وطن رہے ہیں آس اس لفظی سختی گنے ہو کم بس پلڑیا کم نور دزڑنے میں پکو سرہ قدر دیر جات ہے الحمدللہ حضرت مولانا صلیم اللہ خان نے ایک ملاقات میں کہا کیا حال ہے خیریت ہے سنائے دیکھنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے میں نے کہا آپ کو تو دیکھتے نہیں کہا کوئی دیکھنے کی چیز ہو تو دیکھا جائے میں نے کہا حضرت بہت معافیوں کا خواستگار ہوں آپ دعا کریں میرے لئے ہاں سر رہا ہوں اللہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے حضرت بہت مہربان و مشفقت ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لئے مستقل نظرباز لائے گئے آئینید اور وہ آپ کو دیکھتے تھے آپ کو تکلیف بھی محسوس ہوئی وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر ہو سکا کافروں سے تو یہ نظر لگانا اختیار میں تو نہیں ہے لیکن بار بار دیکھنا اور مسلسل دیکھنا اس سے نقصان ہوتا ہے اور اگر ہو سکا کافروں سے لَيُزْ لِقُونَكَا تو نِگل لے آپ کو بِأَبْسَارِهِمْ آنکھوں سے لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَةِ جب یہ سنتے ہیں قرآن اسی طرح قرآن کا درس قرآن کا بیان قرآن کی جرت قرآن کا احقاق حق افطال باطل وَيَقُولُونَا اور کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ یہ پیغمبر تو دیوانے مَعَذَ اللَّهِ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر نصیت کائنات کے لئے